یہاں کے جتنے بھی ٹیمیں آتی ہیں یہاں پاڈیسیپیٹ کرتی ہیں ان کو آپ آنے والے وقت میں مستقبل میں کس مقام پہ دیکھ رہے ہیں کہ ان سے کیا سمرات جو ہیں مستقبل میں جاری ہوں گے کوئی ایسا کارنامہ کے یہاں کا کوئی یہاں آپ کے ہاتھوں میں کھلاوا بچہ کوئی نیشنل لیبل پہ کھیل چکا ہے سر اس آزاد کے بعد سپانسرشپ کا سلسلہ کیسے جاری رہا اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں امداد اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آئیو کے سرکل اس وقت میں موجود ہوں مدو مامڈن فوٹبال اسٹیڈیم میں اور آج اس وقت ایک ٹورنمنٹ رن ہو رہا ہے ایک ٹورنمنٹ چلایا جا رہا ہے جو کہ ماشا یونیٹڈ کپ اکیڈمیز کے نام سے چلایا جا رہا ہے جس کے ارگنائزر ناصر اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ٹورنمنٹ کے بارے میں دیر ساری باتیں جانیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم سلام تینکیو ویری مچ کہ آپ ہمارے گراؤنڈ پہ آئے اس ٹورنمنٹ کو کبھنے کی کرنے کے لیے سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کا سر ٹورنمنٹ کس شخصیت کے نام سے ارگنائز ہو رہا ہے کس شخصیت کے نام سے چلایا جا رہا ہے یہ ایک شخصیت کے نام پہ نہیں ہے اس کے پیچھے ایک شخصیت موجود ہے ماشا یونائٹڈ یہ ہمارا ایک برینڈ ہے پاکستان پریمی ڈیویزن بی ڈیویزن اور یہ فیصل آباد کی ایک ریجسٹرٹ کلب ہے جو اب تھرو آؤٹ پاکستان جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے ان کے جو روحے روا ہیں راہ انتخاب علی جو ہمارے آنر بھی ہے اور رانہ محمد اشرف صاحب جو ہمارے کلب کے پریزیڈنٹ ہیں تو یہ بیہائنڈ جو ماشا یونائٹڈ کے ہیں وہ یہ دو شخصیت ہیں اس کے علاوہ ہماری بہت بڑی ایک اورگنائزنگ ٹیم ہے جو اس ماشا یونائٹڈ کو رن کر رہی ہے یہ ٹورنمنٹ ماشا یونائٹڈ یوت کپ کی حوالے سے ہم کروا رہے ہیں مدو مہمدن پہ جس میں ہمارے ساتھ کورپریٹ کیا ہے گا زائد بلوچ نے جو کہ اس کلب کے پریزیڈنٹ بھی ہے اور ماشاء اللہ ایک اچھے سپورٹس لور شخصیت ہے گا تو ہم نے یہ سوچ کی یہ پروگرام کرائے یوت کا کیونکہ آپ کو بتا ہے دوہزار پندرہ سے پاکستان کا فوٹبال کرائسس پہ ہے اور کوئی بچوں کے لیے خاص طور پر ایونٹس نہیں تھے تو میں شروع سے پاکستان انڈر تھرٹین فورٹین سے میں دوہزار پانچ سے چھے سے میں کام کر رہا ہوں تل دوہزار نائنٹین تک تو گراس روٹ کا میں بہت بڑا پرموٹر ہوں اور گراس روٹ کو میں پرموٹ کرنے کے لیے ایونٹس کرتا رہتا ہوں ان کو اپورچنیٹی دیتا ہوں تاکہ یہ بچے بھی کھیلیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کلب لیول کے اوپر جب فوٹبال ہوتی تو وہاں پہ انڈر سسٹین تھرٹین فورٹین کے بچوں کو موقع نہیں ملتا اور کوئی اور اکیڈمیز ہے وہ ٹورنمنٹ بھی ارگنائز نہیں کرتی یعنی کہ اکیڈمیاں تورن کرتے ہیں سب لیکن ٹورنمنٹ نہیں ارگنائز کرتے ہیں تو میں نے یہ سوچتی ہے کہ ان بچوں کو اپورچنیٹی دیں ایک اچھی اپورچنیٹی کے تحت یہ ماشا یونیٹیڈ یوت کپ ہم نے کروایا اور اس کے فرس پرائز ہم نے چالیس ہزار دوسرا تیس ہزار باقی پانچ پانچ ہزار کے چار مختلف کیٹیکریز کے پرائز ہیں اور بھی بہت سارے پرائزز ہیں جو انشاءاللہ فائنل میں دیں گے جسر یہاں کے جتنے بھی ٹیم میں آتی ہیں یہاں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں ان کو آپ آنے والے وقت میں مستقبل میں کس مقام پر دیکھ رہے ہیں ان سے کیا سمرات جو ہیں مستقبل میں جاری ہوں گے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ایک اور پرائز بھی ہے جو ہم دیتے ہیں نیا ناظرہ جم خانے کی طرف سے دو ہزار روپے کیش پرائز انسینٹیب ہر میچ میں دیا جاتا ہے جو سوال آپ نے کیا نا اس کے اوپر میں آپ کو کلیر یہ جواب دوں کہ ہم اسی اکیڈمی کے بچوں میں سے ٹیلنٹ ہنٹ کر رہے ہیں اس ٹیلنٹ کو ہم یا تو ماشین انیٹیڈ کے پلٹ فارم سے ہم روشناز کرائیں گے اور ان کو ہم انٹر پلٹ فارم دیں گے اور اگر وہ نہ ہو سکا تو ہم ایک ڈریم ٹیم بنا رہے ہیں وہ ڈریم ٹیم ہم بنائیں گے جتنی اکیڈمی کے بچے ہیں ہم ان کو کیپ کریں گے ہم ان کو کوشش کریں گے کہ کسی بھی سپانسرشپ کے طرح ہم ان کو سٹیپنٹ دلوائیں اور ان کو کلب لیول پہ کھیلنے کی اپورچنیٹی دیں تاکہ جب بچے اچھے بچے کسی ایک جگہ ہوں گے تو اسی میں سے بچے جب پاکستان کی ٹیم اگر اندر ترٹین پورٹین یا سکسٹین فارم ہوتی آنے والے وقتوں میں جیسے ہی مسئلہ ریزولو ہوتا ہے تو یہی بچے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ نیشنل پلٹ فارم کیوں گے ان میں سے چار بچے بھی اگر چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا اوبجیکٹیو ہال ہو گئی ہے ماشا یونائٹڈ یہ سرگرمی تو ہم اگنور نہیں کر سکتے لیکن ماشا یونائٹڈ کا کوئی ایسا کارنامہ کہ یہاں کا کوئی یہاں آپ کے ہاتھوں میں کھیلا وہ بچہ کوئی نیشنل لیول پہ کھیل چکا ہے سر دیکھیں ماشا یونائٹڈ ابھی گراس روٹ پہ فارم ہوئی ہے ماشا یونائٹڈ کی سب سے بڑی اچیبمنٹ کیا ہے کہ ہم نے بی ڈیویجن جو جیتی ہے بی ڈیویجن میں ہم ان بیٹن گئے ہیں ان بیٹن اور گول لیڈز گئے ہیں ہمیں ایک ہی گول ہوا تھا ہمارے اگنز وہ بھی سیلپ گول ہوا تھا تو یہ ماشا یونائٹڈ کی سب سے بڑی اچیبمنٹ تھی کہ پاکستان پریمیر ڈیویجن کے اندر ہم نے جتنے میچز کھیلے کراچی میں ہم نے پانچ میچز کھیلے اس سے پہلے دو کالیفائنگ میچز کھیلے ہم اس میں ان بیٹن تھے اور ہم نے پاکستان پریمیر لیگ کے لیے کالیفائی کیا اور دوسری اچیبمنٹ ماشا یونائٹڈ کی ویمنز کے اندر ہے کہ ہم نے پہلی دبا پاکستان میں نیپال کی چار انٹرنیشنل پلیئرز بلا کے ویمنز چیمپنشپ میں ان کو انڈیڈیوز کرایا اور کرانے کے بعد جتنے بھی ہمارے ریکارڈز تھے پریویس تیرہ سال میں ویمنز کے جس کیٹیگری میں بھی تھے وہ سارے ہم نے بریک کیے تو ماشا یونائٹڈ نے چند وقتوں کے اندر اور چند مہینوں میں جو نام بنایا وہ اس کے پیچھے بیہائنڈ در سین رائے انتخاب علی کا پیشنیٹ ہونا فوٹبال کے ساتھ اور پاکستان کے فوٹبال ناسی فیصل آباد پورے پاکستان میں وہ فوٹبال کو پلیٹ فارم دینا چاہتے ہیں اور گراس روٹ کو پموڈ کرنا چاہتے ہیں اور سب سے اچھی مزید کی بات یہ ہے کہ وہ سیلف سپانسرڈ ہے ہمارے ساتھ اس وقت کوئی سپانسرڈ نہیں ہے حالانکہ ہمارے ساتھ منز کی ٹیم کے ساتھ شاید آفریزی فانڈیشن ہمارے کو پارٹنر ہیں جو کہ ہمارے کو منز کی ٹیم میں سپورٹ کرتے ہیں انشاء اللہ آپ دیکھیں گے بہت کم وقت کے اندر اور بھی انشاء اللہ ماشا انیٹڈ کے خاتے میں چیبمنٹس آئے گی اور اسی گراس روٹ پر انویس کر کے پاکستان کو ہم اچھا ٹیلنٹ پروٹیوز کر کے دیں گے ان سارے عزازات کے بعد سپانسرشپ کا سلسلہ کیسے جاری رہا آپ گئے ہیں یا لوگ آئے ہیں کس طرح سپانسرشپ کے سلسلے کو آپ نے کس طرح علی اثر سپانسرشپ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ہم سیلف سپانسرڈ ہے یعنی ہمارے پاس سب ماشا کے جو نائنتخاب علی ہیں وہ خود اپنی پاکٹ سے اپنی کمپنی کے تھوڑی اترامام ایونٹس چلا رہیں گے ہمارے ساتھ اس وقت تک کوئی اور برینڈ ہمارے ساتھ نہیں ہے صرف ہمارے ساتھ نیا ناداد جیم خانہ اس ایونٹ کے اندر ایز ای من آف دا میچ میں پھر ہمارے ساتھ زائد بلوچ یہاں کی گراؤنڈ کی اور جو ہمارے باقی کچھ پرائزز ہیں اس میں ہمارے کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جتنا بھی خرچہ ہے وہ ماشا یونٹیٹ خود بیئر کر رہے گی ساتھی ساتھ باب کو بتا ہوں کہ جو نیا ناداد میں بھی ریسنٹلی میں نے ٹرنمنٹ کنکلوڈ کیا اس میں جو پانچ ہزار روپے کیش مین آف دا میچ دیا جا رہا تھا وہ بھی ماشا کی طرف سے دیا جا رہا تھا تو جتنے بچوں کو کیش انسینٹیو ملتے ہیں بچے اتنے موٹیویٹر ہوتے ہیں اتنے انکریج ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ پیرنٹس بھی اپی ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اچیف کر کے گھر آ رہے گا یہ سب سے بڑی چیز ہے اور ہمارا اوبجیکٹیو یہ ہے ماشا یونٹیٹ کا کہ ہم جو بھی کام کریں اگر ہم ارننگ بھی کریں گے تو وہ ارننگ ماشا یونٹیٹ پاکستان کے بچوں پہ ہی خرچ کرے گی نہ کہ اپنی پاکٹوں میں ڈالے گی بہت بہت شکریہ سر میں اپنی طرف سے اپنے ٹیم کی طرف سے آپ کو اور آپ کے سرگرمی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح آپ نے دیکھا اور آتے ہوئے بھی ہم نے ایک دیوار پر ایک جملہ دیکھا جس پہ لکھا ہوتا کہ آپ گراؤنڈ کو آباد کریں گے تو آپ کے ہسپتال ویران ہوں گے اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ کھیلوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائی اور صحت مند رہی ہے